بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدهو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلیسان قومه لیبین لهم صدق اللہ وعظیم میرے انتہائی محترم مکرم دوستوں بزرگوں اسازہ اکرام بزرگان دین اور میری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جامعہ رشید کی جانب سے آپ سب حضرات کو اس انتہائی اہم فکری اور علمی موضوع پر منقض سمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں درقیقت آپ لوگ جو سب سے پہلے آنے والے ہیں آپ لوگ ہی ہمارے لئے سب سے زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ اس موضوع کی اہمیت حساسیت کا اندازہ کر کے آپ وقت پر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ رشید ایک ایسا دینی ادارہ ہے جس کا امتیاز یہ ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ امت جن مسائل میں مشکل میں ہے اور وہ مسائل جو تحقیقی تقنیقی نویت کے ہیں جس میں علم دین فقہ اور شریعت کا بھی انتہائی مضبوط علم ہونے کے ساتھ ساتھ دور جدید کے اتوار طریقے تجارب نظام ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے پھر ممکن ہے کہ امت کی اس گرداب میں پھسی کشتی کو باہر نکالا جائے گویا کہ جدید علوم میں رسوخ اور قدیم علوم میں رسوخ اور جدید علوم سے واقفیت یہ جامعہ رشید کا امتیاز راہے کچھ عرصے سے یہ بات اہل خیر حضرات کی طرف سے اور دردمند حضرات کی طرف سے آتی رہی ہے کہ عوام میں بھی جو کچھ تحقیق اور رسرچ ہمارے علمی سطح پر چل رہی ہے الحمدللہ اس کے سمرات مدارس میں بھی آ رہے ہیں تحقیق میں بھی آ رہے ہیں فتاوہ میں بھی آ رہے ہیں تنظیموں کے اندر ہمارے بہت سارے اداروں میں ہمارے فارغ شدہ طلبہ جا رہے ہیں وہ بھی سمرات اٹھا رہے ہیں لیکن یہ خیال ہوا کہ عوام کو ایسے موضوعات سے روشناس کرایا جائے جو عام طور پر ممبر و محراب سے کہے نہیں جاتے یا کہے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان میں بہت زیادہ تحقیق ریسرچ خبرہ اور واقفیت کی ضرورت ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جامد رشید نے ایک سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ان دقیق اور اہم علمی نوعیت کے مسائل پر بات کی جائے پہلا سیمینار جو ہوا تھا آج سے ایک مہینہ پہلے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرماتے ہیں فیملی بزنس پر ہوا تھا اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریبا ہر قسم کی کاروباری جتنی ہمارے پاکستان میں کاروباری فیملیاں ہیں ان کو درپیش ہے کہ فیملی بزنس کو کس طرح شریعت کے دھارے کے مطابق دھارا جائے الحمدللہ بڑے اچھے نتائج آئے پھر یہی سیمینار اسلام آباد میں راولپنڈی میں کیا گیا اور وہاں جس طرح کی ہمیں خوش آمدید ملی اور جس قسم کے اثرات اور لوگوں کی طرف سے تأثرات ملے وہ ہمارے لئے انتہائی خوشکن اور حیرت انگیز تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل توقع نہیں ہے کہ ایک مدرسے سے آئے علماء اتنے اہم موضوعات پر جس میں مارکٹ کی بڑی زبردست واقفیت ہونا ضروری ہے بات کریں اور اس حسن خوبی سے بات کریں اور ہمارے مسائل کو حل فرمائیں اس کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے پاس آربیٹریشن کے لئے بھی آئے تحکیم کرانے یعنی جن کے خاندانی مسائل تھے کروڑوں اور عربوں کے اور الحمدللہ بہت اچھے انداز سے تصفیہ ان کا ہوا اور وہ خوش گئے اور آپس میں رضا مندی ہو گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں لوگوں کچھ واقفیت کرانا کچھ باتیں کرنا آج کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے عنوان ہے اور یہ بھی اس امت کے دکتی رگوں میں اور انتہائی اہم موضوعات میں سے ہے مرووجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز سرمایہ کاری کے مواقع دو باتیں ہیں الحمدللہ جو دین سے واقفیت رکھنے والا درد رکھنے والا طبقہ خاص طور پر جو طبقہ میرے سامنے ہے اس میں اکثر وہی لوگ ہیں تقریباً سارے ہی جو سود کی قباحت شناعت اور اس پر وارد لانتیں دین و دنیا میں اس کی جو خرابیاں ہیں اس سے پوری طرح واقف ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے پہلی بات تو اس بات سے واقفت کرائی جائے کہ سود صرف وہ ایک دو شکلیں نہیں ہیں جس میں ہم اسے منحصر سمجھتے ہیں بلکہ بہت ساری ہماری روز مرہ کی ٹرانزیکشنز میں اسکیموں میں سود آتا ہے جس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکلی یا انڈائریکلی سود میں ملوث ہو جاتے ہیں اور دوسری بات کہ اس وقت جو دنیا کی معیشت ہے اس کا پورا دھارہ جو گھوم رہا ہے وہ سودی معیشت پر گھوم رہا ہے دنیا کی پوری معیشت کا اس وقت جو ٹرن آور ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر کا ٹرن آور ہے اور اس میں اسلامی بینکاری اسلامی نظام کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دو ٹریلین ڈالر کا ہے اس وقت کے جو آدھ آدھ شمار ورلڈ بینک کے ہیں یا انڈرس ینگ کے ہیں تو کیا صورت کی جائے کہ عالم اسلام کو سب سے پہلے اور اس کے بعد پوری دنیا کو اس سودی نظام سے جو دنیا میں بار بار بھونچال لا رہا ہے جو دنیا کی معیشت کو دھچکے لگا رہا ہے جو دنیا میں غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کیے چلا جا رہا ہے اور دنیا میں بھوک افلاس اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا متبادل کیا کیسے کیوں پیش کیا جائے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں چند آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں میں ایک بڑا مختصر تعرف کراتے ہوئے دو تین باتیں ارز کروں گا اگرچہ میں بقاعدہ آپ کے سامنے محاضر کی حیثیت سے یا خطیب کی حیثیت سے نہیں ہوں تعرف کرانے آئے ہوں لیکن میرے ذمہ لگا دو تین اہم چیزوں کا تعرف کرا دیا جائے پہلی چیز تو یہ سود کیا ہوتا ہے ہوتا ہے سود کی سیدھی سیدھی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے فضل الخالی عن العوض وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی بدل نہیں آ رہا مثال کے دور پر میرے پاس سو روپے ہیں اس سو روپے کے ساتھ دوسرے سو روپے سے اگر میں ایکسچینج کرتا ہوں تو یہ دونوں سو روپے ایک دوسرے کے ایکسچینج میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک طرف سو روپے ہے دوسری طرف سو روپے اور سو روپے یعنی دوسو روپے ہو جاتا ہے تو یہ جو دوسرا سو روپے ہے یہ بغیر عوض کے جا رہا ہے ایکسچینج نہیں ہے اس کے آگے کنسیڈریشن نہیں ہے تو ایسی زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہو وہ خالی عن العوض یعنی وہ سود میں آ جاتی ہے اسی کی مثال لے لیجئے کہ یہ ایک مائک ہے بالکل اسی طرح کا ایک مائک جس میں کوئی فرق نہ ہو سپیسیفیکیشن میں کالٹی میں ہر چیز میں ایک ہو ان دونوں مائک کو اگر بیچا جائے گا تو وہ دونوں صحیح ہوں گے لیکن اگر ایک مائک ہزار کا بیچا جائے اس کے مقابلے میں دوسرا مائک اس کے بدلے میں دو ہزار کا دیا جائے تو یہ ایک ایسی زیادتی ہے جس کے بدل میں کوئی چیز نہیں آ رہی اس کے اگینس آپ کیا چیز دے رہیں ایک اور تعریف جو حدیث میں بھی ہے اور فقہان نے اس کو لیا ہے کہ ہر ایسا وہ قرض جس کے مقابلے میں نفع لیا جائے قرض دے کر نفع لیا جائے وہ سود ٹھہر جاتا ہے اس میں اصل جو حرام ٹھہرے گا وہ تو وہی نفع ہوگا جس میں مالیاتی نفع ہو میں دو تین حاضر کی جدید مثالیں ارز کروں بینکس کے اندر پیسے رکھ کے سود لینا فکسٹ یہ تو ہے ہی ہے سود کی دو تین خصائص ہیں نمبر ایک کہ وہ فکسٹ ہوگا یعنی اس میں جو ریٹرن آئے گا آپ کو وہ فکسٹ ہوگا نمبر دو اس میں رسک نہیں ہوگا یعنی دنیا کی معیشت اوپر سے نیچے ہو جائے جس نے پیسہ ڈیپوزٹ کرایا ہے اس کو ریٹرن بارہ فیصد دس فیصد اترہ ہی ملے گا اور تیسری بات ہوتی ہے پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہوگا یعنی ایسٹس جو ہوں گے وہ ڈیفرنشیٹ نہیں ہوں گے بلکہ سیملیئر ایسٹس ہوں گے پیسے کے مقابلے میں پیسہ آئے گا بیچ میں کوئی کوموڈیٹی انوالف نہیں ہوگی تو یہ سود ہو جائے گا ایک مثال نیمثال کے طور پر میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ میں نے چارج کیا میرے پاس بل آیا ایک لاکھ روپے کا اس کو میں نے ڈیفر کر دیا پی نہیں کیا تو مجھے سود لگ جائے گا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے یہ کیوں ملے کل قرض جرہ نفع میں نے ایک قرض لیا اور اس قرض کی وجہ سے مجھے کسی اور کو کوئی اضافی نفع دینا پڑھ رہا ہے یہ بھی ربا ہو جائے گا میں نے قسطوں پر گھر خریدا وقت پر میں پیمنٹ نہیں کر سکتا تو مجھے گھر بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ پیمنٹ نہ کیجئے لیکن آپ اس کا مجھے کچھ نہ کچھ نفع دے دیجئے تو یہاں بھی قرض پر نفع آ رہا ہے چونکہ میں نے ان کی پیمنٹ وقت پر کرنی تھی وہ نہیں کی وہ قرض ہو گئی میرے اوپر ڈیبٹ ہو گئی اس کے مقابل میں جو دیا جا رہا ہے وہ کل قرض جرہ نفع آ رہا ہے اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا ذریعہ ابھی سے نہیں گزشتہ تقریباً ایک صدی سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی نے یا بوڑی نے یا بیوانے جو انویسمنٹ کرنی ہیں وہ کیا کریں گے دیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ لیں گے یا قومی بچت سکیم میں چلیں گے اب دیفنس سرونگ سرٹیفیکیٹ اور قومی بچت سکیم وغیرہ یا وار سکیم مطلب جنگ کے وقت میں حکومت کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت پیسہ لیتی ہے قرض کے طور پر اور اس قرض پر آپ کو فکس ریٹرن دیتی ہے معین ریٹرن دیتی ہے تو چونکہ قرض ہے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی کوئی آپس میں شرکت نہیں ہو رہا مزاربت نہیں ہو رہی کوئی کاروبار نہیں ہو رہا جوائنٹ وینچر نہیں ہو رہا قرض پر نفع آ رہا ہے تو یہ ریبا ہو جاتا ہے یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی کہ ریبا کی حقیقت کیا ہے اور ریبا ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری معیشت کے اندر کہاں اندر گسا ہوا ہے اور ایسے معیشت میں دوڑ رہا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس کا متبادل کیا کیوں کر اور کس طرح پیش کیا جائیں جب ہم متبادل پیش کرنے کی بات کرتے ہیں تو متبادل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن ضروریات کے لیے آج کل سودھ چلایا جا رہا ہے انہی ضروریات کے لیے آپ غیر سودھی معاملے کو لائیں مثال کے طور پر عربوں کرونوں کی مل لگائی جاتی ہے اس کے لیے فائننسنگ چاہیے ہوتی ہے پورے ملک کی تعمیر ہوتی ہے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے فائننسنگ چاہیے ہوتی ہے ہمیں پیسہ جمع کرانا ہے ہر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا پیسہ ایک جگہ جمع ہوگا جہاں پر ایک بڑا پول بنے گا اور اس کو بڑے کاروباروں میں لگائے جائے گا پیسہ ٹراسفر ہوگا یہاں سے دوسرے ملکوں میں یہ ساری ضروریات ہیں جو حقیقی ہیں ان ضروریات کو کون سا نظام ایسا ہوگا جو ایڈریس کرے یہ اسلامی نظام معیشت کا ایک چیلنج ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جب اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا سرمایہ دارانہ نظام کو پوری طرح زمین میں دفن کر کے اشتراکی نظام کو پوری طرح زمین میں دفن کر کے موڈرن ٹیکنالوجی منیجمنٹ اور جتنے طریقے دنیا میں مالیات کے ٹرانسفر کے ڈیپوزٹ کے چلنے ان سب کو ختم کر کے ایک نیا جسم کھڑا کیا جائے اس کو اسلامی مالیاتی نظام کہیں گے یا موجودہ دنیا کے مالیاتی نظام میں جو سکم ہیں جو کمیہ ہیں جو خلاف شریعت چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے ایک ایسا انہی کے اندر ایمنڈمنٹ یا تبدیلی کر کے ایک ایسا نظام لائے جائے جو اسلام کے مطابق ہو اس کے لئے ہمیں سرح دور جانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ کے زمانے سے میں دو تین مثالیں پیش کروں گا اگرچہ مثالیں بیسیوں میں اور سیکڑوں میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا عربوں میں مشرقین میں جو نظام چلنا تھا مشرقین مکہ کا کیا ان سب نظاموں کو آپ نے مسمار کر کے نیا اسلامی نظام پیش کیا کیا روم و فارس کے جو اچھے نظام چل رہے تھے ان سب کو ختم کر کے آپ نے ایک نیا نظام پیش کیا ایسا نہیں تھا بلکہ بیسیوں چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ عربوں کا جو نظام چل رہا تھا اور وہ اسلام کے خلاف نہیں تھا آپ نے اسے قبول کیا جب جنگ ہوئی اسلامی پولٹکس آگے بڑی اسلامی وارفیر آگے بڑا نظام منیجمنٹ آگے بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کے بہت سارے تجربات کو لیا جنگ میں آپ لے لیں آپ نے جب غزوہ تائف کیا تھا تو اس میں آپ نے کفار کی تین اجادات کو لیا تھا ایک الحسک الشائق جس کو آج ہم خاردار تارے لگاتے ہیں نمبر دو آپ نے دبابا کو لیا تھا جس پہ چڑھ کر کلے پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور نمبر تین منجنیک کو لیا تھا جو اس زمانے کی توپ تھی یہ مسلمانوں میں متعارف نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان ہتھیاروں کو رومی استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال کر لو اس میں کوئی شریح محضور نہیں ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے اگر صحیح اسلامی معاشیات میں آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن الاثیر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جو کوئن استعمال ہوتے تھے یہ وہ کوئن تھے جو رومی کوئن تھے یعنی معاشیات میں چونکہ سکہ استعمال کرنے میں کوئی غلط بات نہیں آپ پاکستان کی کرنسی استعمال کریں یا ڈالر استعمال کریں تو چونکہ اس میں سود نہیں ہیں قیمار نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے سکے استعمال کیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اس وقت اسلامی سلطنت مشرق سے مغرب تک شمال میں پھیل رہی تھی اور پھیلتی چلی جا رہی تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے منظم کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا کو بٹھایا کہ اس کے لئے ہم کیا نظام تجویز کریں ابن خلدون نے لمبی بات کی ہے کہ آپ نے دوامین کا نظام مقرر کیا یعنی فوج کا نظام بنایا سیول سرونٹس کا نظام بنایا گورنر بنائے صوبے بنائے اور ان کو ایک نظام ان کا ریجسٹر بنایا ان کی تنخائیں مقرر کی پورا سسٹم یہ بنایا یہ روم سے لے کر بنایا اور فارس سے لے کر بنایا حضرت عمر فاروق کو بتایا گیا کہ فارس نے دوامین کا نظام کسرہ نے یہ دوامین کا نظام بنایا یعنی ریجسٹر کا کھاتوں کا اور ان چیزوں کا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ نظام وہاں سے لیا اسی طرح مردم شماری کا نظام حضرت عمر نے کہا اتنے لوگ ہو گئے ہیں مسلمان اتنے ہو گئے ہیں سیول سرونٹ اتنے ہو گئے ہیں مجاہدین اتنے ہو گئے ہیں ان کو منظم کیسے کیا جائے تو بتایا گیا کہ پھر کسرہ کے دربار میں ایسا ایک کام ہوتا ہے کہ مردم شماری کی جاتی ہے اور آپ بھی اگر ایسے کرنے تو بہت اچھا ہوگا تو حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا آگے چلیں امت کا عمومی مزاج کیا رہا ہے یعنی ایک تو ہے نا اسلام کے شاعر میں اسلام کے تہذیب و تمدن میں عقائد کے معاملے میں وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کافروں سے کوئی چیز لیں یہی وجہ ہے کہ جب آزان کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نصارہ گھنٹی بجاتے ہیں اور یہودی باجہ بجاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ چیز ہم نہیں لیں گے کیونکہ آزان اسلام کے شاعر میں ہے لیکن بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی نظام کی آلات کی اس میں غیروں سے کچھ لینا اور ان کی چیزوں کو ترمیم کر کے اسلامائز کرنا کیا یہ درست ہے کہ نہیں پھر دوسرا سوال اٹھا کہ یہ ان علوم کی جو مبادیات اور بیسکس ہیں وہ تو اہل یونان کے پاس ہیں تو کیا اہل یونان سے ہم ان کی کتابیں فلسفہ منطق کی اور ان علوم کی سائنس کی لیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اسلام مسلمان اس کو ترقی دیں تو جواب بہت لمبا مناظرہ چلا ڈیبیٹ چلا اور جواب جو آیا وہ اس بات میں آیا اور اس کے بعد ان کتابوں کا ترجمہ ہوا اور جو مسلمان علماء یونانی فلسفے کا وہ فلسفہ کفریہ فلسفہ تھا لیکن اس فلسفے کا جو ترجمہ کیا کرتے تھے ان کی اس کتاب کو سونے میں تول کر ان کو وہ سونا دے دیا جاتا تھا کہ تم نے اتنا بڑا علم مسلمانوں میں منتقل کیا لہٰذا ان تمام مثالوں سے اور امت کے تعامل سے یہ بات واضح ہے کہ جب ہم اسلام کے سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں یا اسلام کے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ غیروں کے نظام کو بالکل دفن کر کے ایک نیا نظام لائے جائے بلکہ ان نظام میں جو مشکلات ہیں اس کو دور کر کے ترمیم کر کے ایک نیا نظام لے آیا جائے اسلامی معاشیات کی طرف یا اسلام کا نیا نظام لانے کی طرف اولین کوششیں کہاں کا ہوتی رہیں اس کی طرف میں ایک دو باتیں کر کے پھر اجازت چاہوں گا اور ہمارے اگلے جو فاضل خطبہ ہیں ان کو دعوت دوں گا پاکستان میں سب سے پہلے جو اسلام کے معاشی نظام کے لئے امت نے کوششیں کی ہیں اور ہمارے اکابر نے کوششیں کی ہیں ان میں سرے فیرست نام حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے 1964 میں بیانات میں اپنے مقالے میں یہ بات فرمائی تھی کہ بہار کی دنیا میں غیر اسلامی زندگی رائج ہے جس کی بنیاد سود اور بیما پر ہے نیز بلا بینک کے کوئی نظام آج کل چل نہیں سکتا اور یہ بات بڑی بدیہی اور واضح ہے تو حضرت فرماتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ایسا نظام تجارت سوچیں اور ایسا بینک قائم کریں جو بغیر سود کے چل سکے یہ حضرت بن نوری رحم اللہ کی عبارت تھی پھر اس کے بعد ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شیخ احمد ارشاد یعنی اس واقعے کے ایک سال بعدی 1965 میں انہوں نے ایک اسلامی ادارہ قائم کیا اور ایک پہلے کتاب لکھی جس کا نام تھا بلا سود بینک کاری اور ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا The Cooperative Investment and Finance Corporation تو حضرت بن نوری رحم اللہ تعالی نے اس پر بینات رسالے میں ایک ادارہ لکھا اور اس کا عنوان تھا یاس و ناؤمیدی کی تاریخ گھٹاؤں میں امید کی ایک کرن اور حضرت خود اس کی افتتاہ میں گئے اور بہت زیادہ حوصلہ افضائی فرمائی اسی مقالے میں حضرت نے عرب علماء نے جو اس میں کوشتیں کی ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے معرف القرآن میں مفتی شفی صاحب رحم اللہ تعالی یہ ہمارے وہ اقابلیں جنہوں نے اسلامی بینکاری کی طرف اور اسلامی نظام غیر سودی نظام کی طرف اولین کوششیں فرمائی ہیں معرف القرآن میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو پیسٹ میں حضرت نے فرمایا ہے کہ مفتی شفی صاحب مفتی آزم رحم اللہ تعالی نے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بینکنگ سسٹم کا مدار ہی سود پر ہے اور اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا لیکن یہ خیال قطعاً صحیح نہیں ربا کے بغیر بھی بینکنگ سسٹم اسی طرح بلکہ اس سے بہتر قائم رہ سکتا ہے پھر اس کے بعد صدر زیولک مرہوم نے جو بہت سارے ہمارے نظاموں کو اسلامائز کیا تھا اور بہت بڑا سہرا آج جو ہم اسلام کی رونق اور چمک دمک چند حکومتی لیول پر دیکھ رہے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اسلامی نظریات کانسل میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسلامی نظام معیشت اسلامی بنکاری کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پرلیل دعلم کراچی میں تحقیق مسائل حاضرہ میں ہمارے جتنے اکابر خاص طور پر دیوبندی اکابر جو چوٹی کے تھے وہ اس مقصد کے لیے بار بار بیٹے تھے ان بڑے اکابر میں سے چند کے نام میں ارز کر دوں جنہوں نے اولین کوششیں فرمائی تھی مقالے لکھے تھے مضامین لکھے تھے اس کے لیے فکر فرمائی تھی حضرت مولا عیسیٰ بن نوری حضرت مولا زفر احمد عثمانی مفتی شفی صاحب مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب حضرت مفتی شمسلک اغوانی صاحب حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب مفتی عبدالشکور ترمیزی صاحب مفتی وجیہ الدین صاحب جس میں مسلمانوں کی معاشی ضروریات پوری طرح پوری ہو سکیں عربوں میں جو اس کی کوشش ہوئی میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ یہ اسلامی بنکاری کی یا اسلامی نظام معیشت کی جو کوششیں ہوئی ہیں پاکستان میں اول نہیں ہوئی بلکہ پہلے جو کوششیں ہوئی ہیں یہ مصر سے شروع ہوئی ہیں اور مصر کے ایک گاؤں میں سب سے پہلا اسلامی بنک قائم کیا گیا تھا انیس سو چھپن میں اور یہ ایک مقالے کی پیچیتا جو شیخ الاستاذ محمد عبداللہ العربی نے ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کے بعد جانویت الازہر نے ایک سیمینار کیا تھا اور اس میں اس کی اساس ڈالی گئی تھی اور اس اساس کے بعد وہاں پر ایک اسلامی بنک قائم کیا گیا تھا اس کے بعد عرب علماء میں ایک بڑے پیمانے پر مصر میں سودان میں قطر میں بحرین میں سعودیہ میں اس پر محنتیں ہوئیں اور ایک بہت بڑا نظام لکھا گیا آج تک بلا شبہ ہزاروں مقالے پی ایج ڈی کے تھیزز ادارے اس بات پر قائم ہو چکے ہیں کہ یہ نظام کیسے چلے گا اس کے ہزاروں مسائل جزیات موڈ آف فائننسنگ طریقے تبدیلیاں اس پر بات چلی آ رہی ہے یہ ایسا پودا تھا جو اس زمانے میں لگایا گیا تھا اور آج یہ جوان ہو کر ایک تناور درخ بن چکا ہے اس وقت دنیا میں تقریباً پچاس بڑی بوڈیز ہیں ہائیات ہیں جس کو آپ انٹرنیشنل بوڈیز کہلیں انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کہلیں جو اسلامی فائننس کے لئے کام کر رہی ہیں ان میں سے ہر ہر بوڈی اور ارگنائزیشن کا ایک شریعہ بورڈ ہے جس میں اس وقت کے فاضل انتہائی محقق فقی علماء ان کے بورڈ میں قائم ہیں مجمع الفق اسلامی جدہ کی ہے بہرین کی جو اسلامی ارگنائزیشن فور آڈیٹنگ ان فائننس ہے اس میں بھی اس وقت دنیا کے تمام جید فقہہ بہرین کے قطر کے سوڈان کے عمان کے ایران کے پاکستان کے موجود ہیں جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی اس دس پندرہ منٹ میں یہ تاریخ ذکر کر دی کہ اس کی ابتدائی کوششیں کیا ہوئی تھیں اور بعد میں یہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے مشکلات سے گزرتے ہوئے آج کس مقام پر کھڑی ہے کہ پوری دنیا میں اس کو ایک اسیپٹنس ہے اور پوری دنیا میں جو ترن اوور اسلامی بینکنگ کا وہ پاکستان میں تقریباً ٹین ٹو 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 پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے اور دنیا میں ابھی ایک فیصد پر ہے لیکن دو ٹریلین ڈالر پر ہے اور دس فیصد کے حساب سے بڑھا جا رہا ہے ہر سال یہ چند معروضات تھیں اس بارے میں جو میں نے پیش کی اب اسی بات کو جو میں نے ایک مختصر خلاصہ تمہید ارز کی ہے آگے جو فاضل مقررین ہمارے بڑے اساتذہ آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے